اسلام علیکم جی تو ا Stef تو اتنا رش تھا کہ اتنا رش ہوگیا اب بھی انہوں نے دروازہ کھولنا ہی تھا اور عورتوں نے دروازہ توڑ کے اندر گئیں عورتیں لوڑ سیل ملا پر انہوں نے پروموشن اتنی کی تھی اور ماہ ادھر ہنگاما ہوا کہ ادھر گولیاں چل گئیں اس کا طریقہ کار یہ ہوا کہ عورتیں دروازہ توڑ کے اندر گئیں عورتوں کا بہت زیادہ ح جوم تھا اس حجوم کی وجہ سے عورتوں نے کپڑوں کو تحس نحس کر دیا اس پورے پلازے میں تحس نحس بکھیر دیا ہر طرح کے کپڑے تھے ادھر لور سین ملا لگایا تھا انہوں نے عورتوں کے ہاتھوں میں جو جو کپڑے آتے گئے وہ پکڑتی گئیں اور ان کپڑوں کو کٹھا کرنے کے لالچ میں زیادہ کپڑے لینے کے لالچ میں عورتوں کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی وہ لڑائی اس طرح ہوئی کہ ایک عورت نے کپڑے زیادہ لینے تھے اس نے زیادہ کٹھے کرنے شروع کر دی اور وہ کہتی میں نے بھی لینے دوسری بھی کہتی اس کشمکش میں عورتیں آپس میں لڑ پڑی اور انہوں نے سارے پلازے میں کپڑے سارے بکھیر دیئے تحس نحس کر دیا اور جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اسی نے دوسری کے مووی چیز ماری اور کافی دیر یہ لڑائی چرتی رہی آٹھ دس خواتین کا یہ معاملہ ہوا ان میں سے سات آٹھ خواتین نے اپنے اپنے خامدوں کو فون کر دیا کہ شاہد ہماری لڑائی ہوگی ہے مجھے فلان عورت نے مارا ہے جلدی آجو کامران جلدی آجو میری لڑائی ہوگی ہے مجھے عورت نے مارا ہے اور ان کے ہسپینڈ جلدی جلدی پہنچ گئے اور ان ہسپینڈ کے کام دیکھو کہ وہ گھر سے پسٹولے بھی اٹھا لے تھا تھا گندوکے بھی ساتھ اٹھا لے پسٹلز اٹھا لے ساتھ لڑنے کے لیے فائرنگ کرنے کے لیے اور وہ وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہ ہوای فائرنگ بھی ہوئی اور سیدھے فائر بھی لوگوں کو مارے گئے تو اس حساب سے ادھر بوریس کی بھاری نفری کو بلایا گیا جنہوں نے دس پندرہ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ان پر مقدمات بھی چلائے گئے اور ان سب میں زیادہ ہنسنے والی بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جن عورتوں نے کپڑے اٹھائے تھے وہ اتنے اچھے برینڈ کے کپڑے بھی نہیں تھے اتنے اچھے بھی لوڑ سیل ملا آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کپڑے ہوتے ہیں انہوں نے کپڑے اٹھائے اٹھا کے جو جو ان کے باغل میں جو جو ان کے پاس تھے وہ اتنے لڑائی چگڑے کے بعد بھی ان کپڑوں کو ساتھ لے گئیں تباہ برباد کر دیا اس لوڑ سیل ملا کو تو گزارش حساب سے یہ ہے کہ لوڑ سیل ملا لگتا ہے تو ذرات مینرز کے ساتھ کام کیا کریں جو چیز آپ کی قسمت میں وہ آپ کو مل جائے گی